ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں میں کئی ڈی سیز نے سوسائٹ کیے کئی ڈی آئی جیز لیول کے لوگوں نے کیا تو یہ کیا ہے یعنی مطلب لوگ سوچتے ہیں اب کسی ڈی آئی جی کا لیول کیا ہے پاکستان میں اور اسی طرح کوئی ڈی سی جائے وہ شہر کا بادشاہ ہوتا ہے جی ایسے ہی میں خلال اس کی ایک اشارے سے شہر میں تبدیلیاں ہوتا ہے جی ایسے ہی یہ کیا معاملہ ہوئے یہ جو سوسائٹ کے کیس آئے میں اس لیے یعنی آپ تو یہ سپیسیفائی نہیں میں کر رہا کہ آپ ان کا بتائیں ان کا بتائیں لیکن اس میں کیا پرابلم ہاتی کہ لوگ سوچتے ہیں یا اتنے بڑے ادھے پہ آگے بھی اس کو سوسائٹ کیوں کرنا پڑی دیکھئے منی کن نوٹ بائیو ہیپینیس فیم کن نوٹ بائیو ہیپینیس ہمارے ہاں منٹل ہیلتھ ٹیبو ہے ان کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے ہر انسان منٹل ایسیو سے گزر رہا ہے thanks to social media social media کے آنے کے بعد mental بہت زیادہ بڑھ گئے آپ کی isolation ہوگی چیزی ہوگی ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اگر میں آپ کو کہوں نا کہ مجھے آگے کہ تمور یہ جاؤ اور تھوڑا سا نا تم اپنا mental health پر کام کریں سیکیٹر سے دکھا دوں میں mind کر جاؤں ہاں مجھے رگتا ہم ساری اس مسئلے میں ہیں جی ساری اس مسئلے میں ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے تو وہ ہم اس کو ریکنگنائز نہیں کرتے اور جب ریکنگنائز کرتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پاس کتنا بڑا عدہ ہے رابن ویلیمز رابن ویلیمز بہت بڑا ایکٹر اس نے لیٹ ففٹیز کے اندر نیر ٹو سکسٹیز سوسائٹ کر لی یہ ابھی ہمارے یہ مسائل ملک میں وہ سوشاند جو ہاں جی وہ دیکھیں ہاں جی اس کا کری اگر آپ اور مجھے دیکھیں ہم کہیں کہ سوشاند کو یہ رابن ویلیمز کو ان کے پاس کیا ضرورت ہے پیسے بھی ہیں پیسے بھی ہیں فیم بھی ہے اور اے سی ڈی سی سے تو بہت زیادہ فیم ہے ان کے پاس لیکن اس کے لیے جو مینٹل ہیلتھ ہے نا جی سٹوڈنٹ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس چیزوں کے اوپر ہم اس پہ کام نہیں کرتے کیا کریں مظلہ سٹوڈنٹس کو ان کے پاس بھیجیں ہمارے ہاتھ تو کوئی سٹرکچر نہیں ہے اس کا نہیں سٹرکچر ہماری انیورسٹیز کے اندر کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے کریئر کاؤنسلنگ بھی اور سیکلوجیکل کاؤنسلنگ بھی یہ ریگولر آپ بچوں کو کرتے رہے ہیں اور بچوں کو اتنا وینٹ تو دیں کہ وہ آ کے آپ کو بتائیں اس میں ایک مسئلہ اور بھی تو ہوتا ہے ہمارے بہت ہر قسم کے لیول سے آتے ہیں بچے اور وہ بہت بڑے عدوں پر جاتے ہیں بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ہیں آل ریڈی یا تو بہت امیر ہیں جن کے بچے یہاں پر موجود ہیں یا بڑے آفیسرز ہیں جن کے بچے ان عدوں پر آئیں جب ایک نیچے سے آتا ہے تو وہ ایک اپنا کمپلیکس بھی ساتھ لاتا ہے بچہ یہ عام ہمارے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک یہ بلکل بھی ایک جو تاثر ہے جو آپ نے کہا اور بڑا یہ موثر تاثر ہے یہ بڑا یہ لوگوں کے بارے میں سنتا ہے کہ جو بڑی فیملی سے آئیں گے وہ لیس لائکلی ہوں گے ان کے تو کمپلیکس ایسی بلکل بات آپ کے جو سیول سرونٹس آ رہے ہیں جو لور کلاس سے آ رہے ہیں میں میڈر کلاس کی بات نہیں کر رہا وہ انتہائی اپ رائٹ اور جو انہوں اس پہ کرنے والے ہیں میں بہت ساروں کو جانتا ہوں let's not to be named آپ کی بات درست ہے وہ آپ دوسری اس پہ آ گئے ہیں میں تو آپ نے یہ کہا کہ کون آگ کے ادھر پیسے لیتا ہے corruption کرتا ہے میں ان کے کمپلیکس بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر کوئی دماغی ان میں ہے ہی نہیں ان کو پروائی نہیں میں غریب ہوں یا امیر ہوں یا تو اتنی سختیاں بیچے سے لے کیوں کہ بس ٹھیک ہے جو آگے جہاں پر ان کو پروائی نہیں ہے کہ میں کیا پہنا ہوئے وہ ویسے ہی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور انتہائی ایفیشنٹ ہے میں اس کی پیسو میں corruption کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو بات کروں mental health کی وہ strong ہیں وہ بہتر ہیں وہ بہتر ہیں ہی سٹرونگ ہے وہ دونوں بہتر ہیں